تُو نے چاہا نہیں حالات بدل سکتے تھے میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے تُو نے چاہا نہیں حالات بدل سکتے تھے میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے حادثیں اتنے زیادہ ہیں وطن میں اپنے کی کون سے چھپکے اخوار نکل سکتے تھے میں ستیش کمار سوامی جی چینل اور ہیلر بابا چینل پڑھا ہر دی کبھی ندن کرتا ہوں اور ہم شردانجلی دیتے ہیں ان شہیدوں کو پلواما میں جو شہید ہوئے کہتے ہیں کہ لگو چالیس جوان وہاں پر شہید ہوئے اور ایک ایسا جھٹکا ہماری ایک رکشہ منترالیا کو کہے یا ہماری ایک جو رکشہ تنتر ہے اس کو لگا اور ایک چیز جو میں نے دیکھی ہمارے ہندوستان کے ہر بہتی کو اور بیدیارتی کو اور بچے کو یہ ایک بھاو پون روپ سے ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے دیش کا جو 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 شہید ہوئے ریل میں ہمارے لئے کتنی بڑی شتی ہے نقصان ہے اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں دوستو میں سوامی جی چینل کے مادیم سے آپ کو ایک سپیچ بھیج رہا ہوں بھاچن بھیج رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ یہ میرا کلو بھاچن میں آپ کو کیونکہ آپ منچ پر بولی ایسا بھاچن نہیں نہیں میں اپنے بھاؤ پریشت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے چینل بنائیا میرا ایک لکش ہے کریئر بنانا سوامی جی ایک پبلک سپیکنگ میں لیکن کہیں نہیں کہیں اگر میری سپکنگ میں ایک پرہاو آیا ایفیکٹ آیا تو کئی نہ کئی میں سمجھتا ہوں کہ میرے دیش کے پرتی کچھ بھاونہ ہے میرے اندر ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر میرے دیش کے پرتی میری بھاونہ نہیں ہے میرے بھارت کے پرتی میرے ان شہیدوں کے پرتی ان جوانوں کے پرتی اگر بھاونہ نہیں اس طرح کا بھاو میں میں سوس نہیں کر پاتا کہ کیا عبیتی ہوگی اس ماں پر جس نے اپنے لال کو اس طرح سے دیکھا ہے اپنے لال کو شہید اس کے شہادت بھرے اس شریر کو دیکھا ہوگا اس کی ڈیڈ بوڑی کو دیکھا ہوگا تو کس طرح پرتی شریر ترنگے میں لپٹا ہوا تو کیا اس ماں کے اوپر بیتی ہوگی بہت مشکل ہوتا ہے اس میں جائہند بولنا میں اپنے گھر کے اوپر لے کر اس بات کو محسوس کر پا رہا ہوں لیکن آج ہم ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس شہیدوں کی یاد میں ٹھیک ہے ہم نے محبتیاں جلائی ہم نے جلسے کیے ہم لوگوں نے یادرائیں کی کہ ان شہیدوں کو شردانجلی دیں دیکھئے دوستو ایمپورٹنٹ یہ ہو جاتا ہے میں اپنے یہ ہو جاتا ہے ایک بات میں نے سنی ہے کہ تھے تھے سادھان پر ارادے ان کے بڑے بہت تھے جھوکے نہیں بیشک دشمنوں کے دنڈ کڑے بہت تھے تھے سادھان پر ارادے ان کے بڑے بہت تھے جھوکے نہیں بیشک دشمنوں کے دن ڈکڑے بہت تھے ترنگا اٹھا کر وطن پرستی کا دعویٰ کرنے والوں دیدی پریوار تک کی قربانیاں ایسے ویر ظلم سے لڑے بہت تھے وہ ضروری ہو جاتا ہے جب ترنگا اٹھا کر چلتے ہیں ممبتیاں اٹھا کر چلتے ہیں تو میں یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں دیش کے لیے آز ہماری جاتی بات کی سمشیہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنگی حملہ تھا کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں میں ایک ہی بات کہوں گا یہ چاہے پاکستان کا حملہ تھا چاہے آنترکوادیوں کا تھا چاہے ہمارے سنگی حملہ کوئی رازنیتک خستقشیف تھا میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ہمارے بھارت کی جو جنتہ جن لوگوں نے یہ جو محبتیاں ہم لوگوں نے ان کے سرزاندلی میں جلائے ان کو یاد کیا اگر ہم لوگ اتنے لوگ ہی ایک آگر ہو جائیں اتنے لوگی ایک آگر سوری ایک روپتہ سے ہم لوگ رہنے لگ جائیں ہم لوگ ایک ایکتہ کے ساتھ رہنے لگ جائیں تو مزال نہیں ہوگی کسی دشمن ملک کے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی وہ شہید ہوئے وہ شہید ہو گئے ان کے بوڑی واپس نہیں آسکتی لیکن ہم سنگلپ لے سکتے ہیں دیش کے لیے ہم اس ہمارے اتنے بڑی ایک نقصان کے لیے اتنے بڑی ایک ہمارے دیش کی ایک جو ہمارے رکشہ تنتر ہے اس کے اوپر ایک طرح سے حملہ کیا گیا اس سے ہم ایک سنگلپ لے سکتے ہیں ان شہیدوں کی یاد میں کہ مجھے میرے پریوار میں میرے پڑوس میں میرے گاؤں میں ایک جھٹ ہو کر رہنا ہے جاتی واد کی بات کریں کشتر واد کی بات کریں لوگوں نے ترہ ترہ کے پنت بنا رکھے ہیں راج نیتی کروپ سے ایک ہو کر راج نیتی میں ہستکشپ کرتے ہیں پارٹیاں ایک ہو کر کشتریہ دل جاتی کے نام پہ یہ چیز چل رہی ہے یہ ہمارے بھارت کو کھنڈ کھنڈ کرنے کے طریقے ہیں یہ ہمارے بھارت دیش کو کھنڈ کھنڈ کر رہے ہیں ہم لوگ اور ہم مومبتیاں اٹھا کر اگر ہم لوگ سردانجلی دیں گے وہ سارتک نہیں ہوگی ہم لوگ ایک جھٹ ہونے کا سنگلپ لے قوم کو کبیلوں میں مت بانٹیے یا سفر چند میلوں میں مت بانٹیے قوم کو کبیلوں میں مت بانٹیے یا سفر چند میلوں میں مت بانٹیے ایک ندی کی طرح ہے ہمارا وطن اسے نالوں اور جھلوں میں مت بانٹیے ایک ویعتی جو سردانجلی دے رہا ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے اسٹیس کے مادہم سے میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں جیسے ایک دیش وقتی کا لیکن میرا جیون ایسا ہے کہ میں کرپٹ ہوں میں بھرشٹا چار میں لوگوں سے غلط روپ سے پیسے اٹھتا ہوں میرا چریتر بہت خراب ہے میں جاتیواز کے نام پہ راجنیتی کرتا ہوں میں شترواز کے نام پہ راجنیتی کرتا ہوں میں اپنے سوارت کے لیے کسی کا گلا گھونٹ سکتا ہوں میرے سے شعبہ نہیں دیتی ہے سردانجلی میں کہتا ہوں گی ان شہیدوں کے لیے ایسا کرنا یوں سمجھو کہ ہم پویترتہ کا کام کر رہے ہیں انہوں نے دیش کے لیے شہدت دی وہ دیش کے لیے لڑے انہوں نے اپنی جان نے اچھاو رکھی لیکن ہم تو دیش کے لیے لڑ نہیں رہے ہم تو دیش کو ایک طرح سے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں میں بھی سبھی لوگ ایسے نہیں میں اپواد سوارت یہ ہو سبتا ہے ایسا میں سبھی لوگوں کے لیے شعبت پریوگ نہیں کر رہا میں کوشش کروں گا کہ میں بھی اپنے آپ میں امپروو کروں سنکلپ لیں دوستوں مل کر کہ وہ چھوڑ دیجئے اس کام کو ہمارے دیش کے ارث وغشتہ کو نقصان کرنا چھوڑ دیجئے جن لوگوں نے جو لوگ کیول جو ہے اپنے سوارت کے لیے دوسرے کا نقصان کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ چھوڑ دیں گے اپنے دیش کے لیے ہم لوگ ترنگا اٹھاتے ہیں سردھانجلی دیتے ہیں تو سچی سردھانجلی یہی ہوگی کہ میں گھر میں ایک ہو جاؤں پڑوسیوں کے ساتھ ایک ہوں گاؤں کے اندر ایک ہونے کا پریاس کروں جاتی واد کی ختم کر دیں شکتر واد کی شکتریہ دل جو ہوتے ہیں میری بات ہو سکتا ہے کہ کسی ویکتی پر یہ ایک طرح سے جھون تک نہ رہیں گے لیکن میں نے اپنے بھاؤ پیش کر دیئے دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے دیش کی آنترک ویبستہ اتنی کھوکلی ہو چکی ہے ایک طرح سے اور جو ہماری راجنی تک سمجھیاں ہیں کچھ لوگ زمانے میں دانشتہ شرارت کرتے ہیں عوام کی باتیں کرتے ہیں صوبوں کے ہت گلواتے ہیں ززباتی زملے بول بول کر جات پات کی قسم دلا کر دنگے خوب کراتے ہیں یہ سمجھیاں ہیں ہمارے جو ہے ہمارے ملک کو کھوکلا کر رہی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ دشمن ملک یا جو ہمارے دیش کے اندر جو آنترک واد پر ان کو ہمارے دیش سے مطلب نہیں ہے وہ پھر ایسے آکرم کرتے ہیں اکثر تو اس لیے ہمارے دیش کی جو نقصل واد آپ کو پتا ہوگا یہ کیا ہے ہمارے ہی دیش کی لوگوں نے ہمارے دلیے بہت بڑی سمجھیاں کھڑی کر دی تو یہ ہم لوگ ایک ہو کر اور سنکلپ لیں پلواما کے ان شہیدوں کی یاد میں ہم لوگ سنکلپ لیں کر اٹھیں اپنے آپ کو جو ہے ایسا اپنائے یہ جو شیطرواد ہے جاتیواد ہے بہاشاواد ہے اس سے پرے ہو کر اور کیول ہم ایک ہوں گے کہ ایک ہوں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب گھر میں ایک ہوں تو پڑوسی بھی ایک ہو جاتا ہے جب گھر میں ایک ہوں تو پڑوسی بھی ایک ہو جاتا ہے ایک ہونے کی طاقت کو دیکھ دشمن بھی نیک ہو جاتا ہے میں کوشش کروں گا سوامی جی اور ہیلر بابا چینل کریٹ کیا ہے کہ میری بہاشا کیوں شبد نہ ہوں میں بھی اپنے دیش کے لئے کچھ کروں اور میری بھاو ہے ان دیش بکتوں کے پرتی ایک سمویدنا ہے اس سمویدنا کو میں نے پرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہم لوگ کہتے کہ ایک بات کہی ہے کہ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو سیاست مار ڈالے گی بہت مشکل ہوتا ہے سچ بولنا میں ڈائریکٹ کسی بھی پارٹی ویشیز کے اوپر اگر میں اٹیک کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا ایک ویروض ہوگا میں کہتا ہوں کہ سب ہی ہم لوگ ایک ہے کچھ کمیاں ہیں ہماری ہم لوگ امپروو کریں گے کہتے کہ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی بہت خوشیار رہنا ہے ہم سب ہندوستانیوں کو سیاست آپس میں بڑنا لڑا کر مار ڈالے گی لڑا کر آپس میں بڑنا یہ سیاست مار ڈالے گی دونی شبطوں کے ساتھ دوستو ہم لوگ سردانجلی تھے اور سردانجلی ہماری ہوگی ایک سنکلپ کے ساتھ ایک بھاو کے ساتھ دونگلیاں چلتی ہے کچھ بھی نہیں دو شبط کچھ کئی بار ہم لوگ بھاشن دے دیتے ہیں سٹیج کے اوپر سردانجلی یہ نہیں ہوتی ہمارا جیون کیسا ہے ہم دیش کے لیے اپنے پروس کے لیے اپنے گاؤں کے لیے ہم راشتے روپ سے ایک ہونے کے لیے کیا پریاس کر رہے ہیں وہ سچی سردانجلی ہوگی پلواما کے ان شہیدوں کو اور ہم لوگ ایسا کریں گے مجھے بشتواس ہے انہی شبطوں کے ساتھ جائے